موسیقی 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 دیکھیں بلکل کورٹ نے صاف صاف کہا ہے کہ اس معاملے میں جو اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے گا یعنی کی جس بینہ کسی بادہ کے مسلم پکش نماز عدا کرتا ہے وہ وہاں پر نماز عدا کرتا رہے گا وہیں ویازیت کے تیکھانے میں ہندو پکش اسی طرح سے پوجا کرتا جائے گا جو کی 31 جنوری 2014 کا آدیش تھا اور اسی آدیش کے مطابق جو ہے وہ پوجا ہوتی رہے گی سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے اسٹیٹس کو یعنی کی سیتہ استیتی میں بینا اس کے آدیش کے کوئی بتلاو نہیں ہوگا دراصل مسلم پکش نے 31 جنوری 2014 کے ٹرائل کورٹ کے آدیش کو چنوٹی دی تھی جس میں ویاز تیکھانے میں پوجا شروع کرائی گئی تھی اور 30 سال بعد ہندو پکش نے اس میں پوجا کرنا شروع کی تھی لیکن اس پورے آدیش کو علاہ آباد ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی اور کہا گیا کہ بہت جندبادی میں آدیش دیا گیا اور یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے جو مسجد کی جو مول پدھتی ہے پوجا کی وہ بدل گئی ہے لیکن علاہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم پکش اس دلیل کو نکار دیا تھا اور اس کے بعد پھر مسلم پکش نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا جس پر سنوائی کرتے ہوئے سب سے پہلے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں نوٹس جاری کیا تھا مسلم پکش نے سپریم کورٹ میں شکایت کی تھی کہ ٹرائل کورٹ نے انہیں اپیل کرنے کے لئے ایک سپتہ سمیہ دیا تھا لیکن جو سمیہ دیا گیا اسی دن تعلق کھول دیا گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ تیکھانے کے اوپر جو ہے مسجد ہے اور دھیمے دھیمے مسجد سے ہمیں ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے ان سبھی پکشوں کو دیکھا اور فیلہ حال نوٹس جاری کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی روک لگانے سے انکار کر دیا اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ گیان ویابی کے نیچے بنے ہوئے ویاز جیتا ہے کھانے میں جہاں پر 1993 تک ہندو پکش پوجہ کرتا تھا وہی پوجہ وہ وہاں پر کرتا رہے گا جولائی کے تیسرے ہفتے میں اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے تب سپریم کورٹ جو ہے ان سبھی پکشوں کے جو داخل جواب ہیں ان کے آدھار پر آگے کی سنوائی کرے